اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مچھلی کا سالن منانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں فرائی مچھلی تو ہم روزانہ ہی کھاتے ہیں سب سے پہلے ہم مچھلی کو مسالہ لگائیں گے اس میں ہمارے پاس تقریباً دو کلو مچھلی ہے اب اس میں جو چیزیں ایڈ کریں گے اس میں ہمارے پاس ایک سے ڈیٹ چمچ پسا و دھنیا نمک حسب زائقہ آدھا چمچ حلدی اور لال مرچ اور اس میں چار سے پانچ حضرت لیمون ایک کپ تہی لہسن کی کلیاں اور ہری مرچ اب یہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اب دہی بھی ایڈ کر دیئے یہ لیسن اور ہری مچھلی کا میں نے پیسٹ بنا لیے اس کو ہم ایڈ کریں گے اور یہ لیمون کا رس جو کہ میں نے نکال لیا تھا یہ بھی اس میں اچھی طرح ایڈ کریں گے یہ ہم اتنی اچھی طرح ایڈ کریں گے تاکہ مسالوں کو ٹیسٹ اس کے اندر تک چل جائے یہ تھوڑی ایک چھٹکی اجوان ہے جس کو میں تبہ پر گرم کر لیا تھا یہ بھی اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جب اس میں ہم سارا کچھ شامل کر دیں گے تو اس کو مینونیٹ چار سے پانچ گھنڈے کے لیے کرنے کے لیے رکھیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے چار سے پانچ گھنڈے کے بعد مینونیٹ کرنے کے بعد نکال لیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے اب فرائی کے لیے ہم نے دو کپ آئل لیا ہے آئل ہم نے اس لیے زیادہ لیا ہے تاکہ ڈیپ فرائی کرنے کے بعد مچھلی اس کے اندر چپکے نہ مچھلی کے سالوں کو بہت ہی مزے کا ہوتا ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا مچھلی اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو ڈیپ فرائی کریں گے دیکھیں یہ فرائی ہو رہی ہیں بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مچھلی ساری فرائی کر لیے اب اس کے بعد ہم اس کی گریوی بنائیں گے گریوی بنانے کے لیے دو سے تین ادد چوپ پیاس اور دو سے تین ادد ٹوماتر جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے مصالوں میں ایک چمچ کالی میٹس دو چمچ لال میٹس آدھا چمچ حلدی پیسا و دھنیا نمک حسب زائقہ کیونکہ ہم نے پہلے پر مصالوں میں نمک ایڈ کیا ہوئے اس لئے حسب زائقہ اور زیرہ بھی ایڈ کریں گے یہ سارے مصالیں اب ہم گریوی کے لیے یہ ہمارے پاس half cup oil ہے یہ وہی oil ہے جس میں ہم نے مچھلی فرائی کی تھی اب ہم اسی میں ہم اپنی گریوی بنائیں گے سب سے پہلے اس میں پیاس ڈالیں گے جس کو ہم فرائی کریں گے اس کے بعد ٹوماتروں کا پیسٹ بھی ایڈ کریں گے اسے ہم دیر تک فرائی کریں گے کیونکہ اس کے فرائی ہونے میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے اس کے بعد جب یہ فرائی ہو جائے تو اس میں باقی تمام مثالیں ایڈ کریں گے آنچ تھوڑی سی درمیانی رکھیں ہیں کیونکہ یہ آہستہ آہستہ فرائی ہوتا ہے جب یہ فرائی ہو جائے تو اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد فرائی مچھلی اس میں ایڈ کر دیں گے مچھلی ایڈ کرنے کے بعد پندرہ بیس منٹ تک ہلکی آنچ پر دم کے لیے رکھ دیں گے درمیان میں آپ نے اسے چیک ضرور کرنا ہے اور چمچ بھی چمچ سے اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے اور آنچ بھی بالکل لو کرنی ہے دیکھیں یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے تو ہماری فرائی مچھلی گریوی کے ساتھ تیار ہے دیکھیں اوپر سے ہی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور مزیدار لگ رہی ہے امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ یں اپس بسونت آئی ہو تو سبسکرائب کریں اور چپ تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ